السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس فرینڈز اینڈ می سبسکرائبرز آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد نواز وڈیج پولیٹیکل سائنٹیسٹ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم قید عظم حمد جناح رحمت اللہ علیہ بابا قوم کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے اور ان کی زندگی کے بارے میں ان کی خدمات کے بارے میں ان کی جد و جہود اور کوششوں کے بارے میں جو انہوں نے قیام پاکستان کے لیے کی انتہائی اہم ایم سی کے اوستو ہیں اس ویڈیو کے اندر شامل کیے گئے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ قید عظم حمد جناح کے زندگی کے بارے میں ایک تفصیلن متعلق ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا قید عظم حمد جناح رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ ایک پورعظم اور باتدبیر سیاسی رہنماد ہے جنہوں نے اپنی فہموں فراست اور مسلسل جد و جہود اور بارکور کوششوں کے بعد جو ہے ہندوستان کے منتشر مسلمانوں کو نہ صرف ایک سیاسی پریٹ فارم کے اوپر متحد کیا بلکہ ان کے ایسی قیادت کی کہ بہت مقصر مدد کندر جو ہے وہ منزل مقصود حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے قید عظم حمد جناح نے ناصر ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک منفرد اور عالی قومی تشخص جو ہے وہ فراہم کیا بلکہ اپنی کوفت ارادی اور عالی عظم اور اختہ ارادے سے ہندوستان کے مسلمانوں کو متحد کر کے اور ان کو ہندووں اور انگریزوں کے مقابلے میں بھرپور طاقت فراہم کی اور مسلسل جد و جہود کے بعد ان نے اپنا جو پروگرام تھا اپنا جو منصوبہ تھا اور جو ان کا اپنا نظریہ تھا جو دو کومی نظریہ کی شکل میں سامنے آیا اس کو عملی شکل جو تھی وہ دے دی قید عظم حمدل جنہ اپنے کردار کی مضبوطی، عالی اخلاقی اور صاف، اپنی جرت، خود اعتمادی اور حقیقت پسندانہ انداز سیاست کی وجہ سے وہ نہ صرف ہندوستان کے سیاستدانوں میں بلکہ وہ دنیا برکے سیاستدانوں میں ایک عالی اور منفرد مقام رکھتے ہیں قید عظم حمدل جنہ کی زندگی کے بارے میں ان کی شخصیت کے بارے میں سر آگا خان جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ سر آگا خان اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی سیاستدان دیکھے ہیں جتنے بھی سیاستدانوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے جو ان کو جانتے ہیں تو جس طرح لائٹ جارج ہے، چرچل ہے، لار کرزن ہے، میسولینی ہے اور مہتمہ گاندی جو ہیں تو سر سید جو سر آگا خان ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان تمام سیاسی رہنماؤں میں سے قید عظم جو ہیں وہ سب سے زیادہ عظیم ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان میں سے کوئی شخص بھی اپنے کردار کی مضبوطی، اپنی حمد، اپنی جہرت اور اپنی جو عالی اخلاقی اور صاف ہیں وہ ان کے مقابلے میں قید عظم سے بہتر کوئی نہیں ہے چکیناً قید عظم کا شمار عظیم سیاسی رہنماؤں میں ہوتا ہے تو ڈیئر سٹوڈینٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر جہے ہم قید عظم حمد علی جنہ کے زندگی کے بارے میں انتہائی اہم ایم سیکیوز کے اوپر بات کر رکھے ہیں جہود اور ان کے جو کارنامے ہیں اور ان کے کوششیں ہیں ان سے آپ بہت خوبی وقف ہو جائیں گے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قید عظم حمد علی جنہ نے کس رج ہے بھرکور میند کے بعد قیام پاکستان کی راہ مبارکی اور آپ اس اندیجہ پر بھی پہنچیں گے کہ جب کوئی شخص پختہ ارادہ کر لیتا ہے اور وہ بھرکور کوشش شروع کر دیتا ہے تو پھر فطرت اس کے راستے کھولنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے راستے میں آنے والی بڑی سے بڑی رکاور جہے وہ جہے وہ مات پڑ جاتی ہے قید عظم حمد علی جنہ کا شمار بھی ایسی عظیم سیاسی رہنموں کے شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی جدوجہوت میند اور کوشش کے بعد جہے ایک ناممکن کو ممکن کر دھایا ایک انہونی کو ہونی میں جہے تبدیل کر دیا قید عظم حمد علی جنہ یہاں پہ اس ویڈیو کا قیدہ ہم آگاز کر دیتے ہیں قید عظم حمد علی جنہ کب اور کہاں پیدا ہوئے تو اس سوال کا جو جواب ہے قید عظم حمد علی جنہ پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھتر کو کراچی میں پیدا ہوئے تیسرا جو ہے دیئر سوڈینٹس ایک سلائٹ کے اندر جو ہے سوال ہوگا اور نیکس سلائٹ کے اندر جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد قید عظم حمد علی جنہ کی زندگی کے بارے میں بہخوبی واقف ہو جائیں گے نیکس ہے قید عظم حمد علی جنہ نے سندھ مدرستہ السلام میں کب داخلہ لیا قید عظم حمد علی جنہ نے سندھ مدرستہ السلام میں کب داخلہ لیا تو اس کا درست جواب ہے اٹھارہ سو تریاسی میں یعنی قید عظم حمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے اٹھارہ سو تریاسی میں جو ہے سندھ مدرستہ السلام میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بقیدہ طور پر وہاں پہ داخلہ لیا تھا نیکس ہے قید عظم حمد دلی جنہ برطانیہ کے لیے کب روانہ ہوئے قید عظم حمد دلی جنہ والا تعلیم کے حصول کے لیے اور بزنس کے لیے برطانیہ کب روانہ ہوئے جس کا درست جواب ہے تیس جنوری اٹھارہ سو بانوے کو قید عظم حمد دلی جنہ تیس جنوری اٹھارہ سو بانوے کو برطانیہ کے لیے روانہ ہوئے تھے نیکس سوال ہے قیدی عظم حمدلی جنہ نے آر انڈیا نیشنل کانگرس کے اجلاس میں پہلی بار کب شرکت کی تھی قیدی عظم حمدلی جنہ نے آر انڈیا نیشنل کانگرس کے اجلاس میں پہلی بار کب شرکت کی تو اس کا درست جواب ہے دسمبر انیس سو چار میں قیدی عظم حمدلی جنہ نے آر انڈیا نیشنل کانگرس کے اجلاس میں شرکت کی تھی تو نیکس سوال ہے دیئر سٹوڈنٹس قیدی عظم حمدلی جنہ نے آل انڈیا نیشنل کانگرس میں شمولیت کب اختیار کی تو کب جو ہے قیدی عظم حمدلی جنہ آل انڈیا نیشنل کانگرس کے قیدہ رکن بنے اور کب انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی تو اس کا درست جواب ہے دسمبر انیس سو چھے میں تو دیئر سٹوڈنٹس بہت اہم سوال ہے آپ کو اس سوال کے اوپر گوھر کرنا ہے آگے اس کے اوپر بات بھی ہوگی کہ قیدی عظم حمدلی جنہ نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز اور اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز جو ہے وہ آل انڈیا نیشنل کانگرس کے پلیڈ فارم سے کیا تھا تو آل انڈیا نیشنل کانگرس کے پلیڈ فارم سے انہیں اپنی سیاسیت کا آغاز کیا اور پھر تھوڑی عرصے کے بعد جو ہے ان کے اوپر یہ واضح ہو گیا کہ آل انڈیا نیشنل کانگرس جو ہے وہ ایک متصب اور تنگ نظر سیاسی جماعت ہے چنانچہ وہ آسا آسا جو ہے وہ آل انڈیا نیشنل کانگرس سے الگ ہو گئے تو یہ بہت اہم بات ہے قیدی عظم حمدلی جنہ کی طرح سرسید احمد خانبی جو ہے انہوں نے بھی اپنا نکتہ نظر تبدیل کیا اور پھر علامہ اقبال اور مولانا محمدلی جہور جیسی جو شخصیات تھی انہوں نے بھی اپنا نکتہ نظر جہور تبدیل کیا ہے تو قیدی عظم حمدلی جنہ جو آغاز میں ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامی تھے اور ان کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا تھا تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کانگرس کی سیاست سے اس کی تنگ نظری سے اس کے متصب رویے سے اس قدر تنگ آ گئے کہ انہوں نے پھر ہندو مسلم اتحاد کی کوشش تر کر دی اور صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے مفادات اور حقوق کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ڈیر سٹوڈنٹس نیکس سوال ہے قیدی عظم حمدلی جنہ بمبے سے امپیریل قانون ساز اسمبلی کے رکن کب منتخب ہوئے تو اس کا درست چواب ہے چار جنوری انیس سو دس کو قیدی عظم حمدلی جنہ جو ہیں وہ بمبے سے امپیریل لیجسلیٹیو کانسل جو ہے اس کے میمبر منتخب ہوئے تھے چار جنوری انیس سو دس کو نیکس ہے قیدی عظم حمدلی جنہ نے آل انڈیا مسلم لیگ میں کب شمولیت اختیار کی تو ڈیر سٹوڈنٹس پہلے سوال تھا کہ انہوں نے آل انڈیا نیشنل کانگرس میں کب شمولیت اختیار کی اور پھر دوسرا سوال ہے انہوں نے آل انڈیا نیشنل کانگرس میں کب شمولیت اختیار کی تھی تو اس کا درست چواب ہے دس اٹوبر انیس سو تیس کو سوری دس اٹوبر انیس سو تیرہ کو قیدی عظم حمدلی جنہ نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی تو دسمبر 1906 میں انہیں آل لیا نیشنل کانگریس کی رکنیت اختیار کی اور پھر 10 اکتوبر 1913 کو قیدی عظم حمدیر جنان نے آل انڈیا مسلم لیگ جو ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاسی جماعت تھی اور جس کا مقصد ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کا تحفظ تھا تو 1913 میں قیدی عظم جو تھے وہ آل لیا نیشنل کانگریس میں شامل ہو گیا نیکس ہے 30 تاکہ 30 دسمبر 1916 کو لکھنو کے مقام پر ہونے والے آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا نیشنل کانگریس کے مشترکہ جلاس میں آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کے سنے کی تھی تو دیا سوئینٹس 1916 وہ سال ہے جب آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا نیشنل کانگریس کے درمیان لکھنو پیکٹ ہوا تھا تو لکھنو مویدہ یعن لکھنو پیکٹ ہوا تھا تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ جب لکھنو پیکٹ ہوا تھا تو اس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اجلاس ہے اس کی صدارت کس نے کی تھی یہ جلاس مشترکہ جلاس تھا جب اب 1916 میں آرنڈیا مسلم لیگ اور آرنڈیا نیشنل کانگرس جو ہے ان نے مشترکہ طور پر لکھناؤں میں ایک جلاس کا انعقاد کیا تو آرنڈیا مسلم لیگ کے جلاس کی صدارت کس نے کی تھی تو اس کا درست جواب ہے قیدی عظم حمد علی جنہ نے صدارت کے فریض سا انجام دیئے تھے تو نیکس سوال ہے قیدی عظم حمد علی جنہ نے دوسری شادی کب اور کہاں کی تھی بہت دلچسپ سوال ہے قیدی عظم حمد علی جنہ نے دوسری شادی کب اور کہاں کی تھی تو اس کا درست جواب ہے قیدی عظم حمد علی جنہ نے دوسری شادی 19 اپریل 1918 کو رتی بھائی سے کی تھی تو انہوں نے دوسری شادی جو ہے وہ 19 اپریل 1819 کو کی اور ان کی جو میسیس تھی ان کی جو بیوی تھی ان کا نام رتی بھائی تھا تو اس طرح جو ہے قیدی عظم یہ بھی سٹوڈنٹ جان لیجئے گا کہ قیدی عظم حمد علی جنہ جب 1892 کو برطانیہ کے لیے روانہ ہوئے تھے تو برطانیہ میں روانہ ہونے سے پہلے جو ہے قیدی عظم حمد علی جنہ کی شادی کی گئی تھی اور پھر ان کی بیوی کا جہاں بعد میں انتقال ہو گیا تھا اور پھر جب وہ برطانیہ سے واپس ہے اور پھر 1918 میں جہاں انہیں اپنی دوسری شادی کی تھی قیدی عظم حمد علی جنہ کی بیٹی دینہ جنہ کی پدیش کب ہوئی قیدی عظم حمد علی جنہ کی جو بیٹی ہیں جو ان کی اکلوتی بیٹی ہیں دینہ جنہ تو دینہ جنہ کی پدیش کب ہوئی تو اس کا درست جواب ہے 14 اور 15 اغسط 1919 کی درمیانی رات کو دینہ جنہ کی پدیش ہوئی تھی نیکس ہے قیدی عظم حمد علی جنہ نے آل انڈیا نیشنل کانگرس کی رکنیے سے دستبرداری کا فیصلہ کب کیا تو ڈی ایسٹوڈینٹس میں آپ کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ انیس سو سولہ میں جو ہے دسمبر انیس سو سوری دسمبر انیس سو چھے کو قیدی عظم حمد علی جنہ نے آل انڈیا نیشنل کانگرس میں شمولی تختیار کی اور پھر دس اکتوبر انیس سو تیرہ کو قیدی عظم حمد علی جنہ نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولی تختیار کی تو پھر وہ انیس سو تیرہ سے ریکار انیس سو بیس تک جو ہے قیدی عظم حمد علی جنہ آل انڈیا مسلم لیگ کے بھی میمبر رہے اور آل انڈیا نیشنل کانگرس کے بھی میمبر رہے تو وہ ایک وقت میں دونوں اہم سیاسی جماعتوں کے رکن رہے ہیں لیکن پھر انیس سو بیس کو جو نیکس اس کا جواب بھی ہے جواب تک ہم پہنچ جاتے ہیں ٹھائیس دسمبر انیس سو بیس کو کانگرس سے علیدگی اختیار کر لی تھی تو ٹھائیس دسمبر انیس سو بیس کو قیدی عظم نے کانگرس سے علیدگی اختیار کر لی اور پھر انہوں نے اپنی تمام خدمات جو ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے وقف کر دی تھی انڈیا قنون ساز اسمبلی میں قیدی عظم حمد علی جنہ ازاد امیدوار کی حیثیت سے کب بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے تو انڈیا قنون ساز اسمبلی میں قیدی عظم حمد علی جنہ ایک ازاد امیدوار کی حیثیت سے کب بلا مقابلہ منتخب ہوئے تو اس کا درست جواب ہے چودہ نومبر انیس سو تئیس کو چودہ نومبر انیس سو تئیس کو قیدی عظم حمد علی جنہ جو انڈیا قنون ساز اسمبلی تھی اس میں بلا مقابلہ جو تھے وہ منتخب ہو گئے تھے نیکس سوال ہے قیدی عظم حمد علی جنہ نے دہلی تجاویز کا پیش کی قیدی عظم حمد علی جنہ نے دہلی تجاویز جنہیں دہلی پروپوزرز بھی کہا جاتا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ دہلی پروپوزرز انہوں نے کپ پیش کی تھی سولہ ماہی انیس سو ستائیس کو قید عظم حمد علی جنہ نے سولہ ماہی انیس ستائیس کو دہلی تجاویز پیش کی تھی نیکس ہے اس سوال کے اوپر ہم واپس آتے ہیں دہلی پروپوزرز کے حوالے سے ایک اہر بات کرنی ہے قید عظم حمد علی جنہ نے دہلی تجاویز کا پیش کی تو اس کا جواب جیسا کہ آپ نے جانا کہ انیس سو ستائیس پہ پیش کی تھی لیکن جب انہوں نے دہلی تجاویز پیش کی اس موقع کو پر قید عظم حمد علی جنہ نے مشروط طور پر جداغانہ ترزین تخاب سے دس بردار ہونے کا اعلان کیا تھا جس کی وجہ سے آل ایڈیا مسلمڈی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی تو ایک گروپ جو کسی بھی صورت میں جداغانہ ترزین تخاب سے دس بردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا تو وہ نراز ہو کر قید عظم سے الگ ہو گیا اور پھر انہوں نے مسلمڈی شفی گروپ کے نام سے ایک لگ سیاسی دڑا قیم کر لیا اور جو دوسرا گروپ تھا وہ جنہ گروپ کے نام سے مسلمڈی جنہ گروپ کے نام سے جانا جانے لگا اور جو دڑا نراز ہو کر الگ ہوا وہ مسلمڈی شفی گروپ کے نام سے جانا جانے لگا اور اختلافات کی جو بجا تھی وہ قیدی عظم حمدی جنار کی طرف سے جداغانہ طرز انتخاب سے دسبرداری کا اعلان تھا تو دراصل قیدی عظم حمدی جنار جو ہیں 1927 تک اس سنتیجے پر پہنچ چکے تھے ایک تو وہ چاہتے تھے کہ ہندو مسلم اتحاد جو ہے وہ ہونا چاہیے جب تک ہندو اور مسلمان آپ اس میں متحد نہیں ہوگے وہ انگریز حکومت سے اپنے مفادات حاصل نہیں کر سکیں گے تو ان کا یہ نکتہ نظر تھا لیکن ہندو مسلم اتحاد کے راستے میں جو ہندووں کا نکتہ نظر تھا کانگرس کا نکتہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ ہندو مسلم اتحاد کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو داغانہ طرز انتخاب ہے تو اس طرح قیدی عظم حمدی جنار جنار جو ہیں وہ ان کا خیال یہ تھا کہ آپ ہندو سان کے جو مسلمان ہیں وہ اتنے باثر ہو چکے ہیں یا اتنے طاقت بار ہو چکے ہیں یا اس قدر زیادہ وہ اہمیت حاصل کر چکے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو نظر انداز کر کے نہ تو کانگرس کوئی قانون منظور کروا سکتی ہے اور نہ ہی انگریس ہیں مسلمانوں کو نظر انداز کر کے کوئی قانون منظور کر سکتے ہیں تو اس لیے انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کی خاطر یہ قربانی دی اور جو داغانہ طرز انتخاب سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تو گئے آپ اس سے اندازہ گا سکتے ہیں کہ اجازم حمدی جنار ہندو مسلم اتحاد کے کس قدر زیادہ حامی تھے کہ انہوں نے جداغانہ طرز انتخاب سے دستبرداری کا اعلان کیا تاکہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان باہمی تعلق باہمی رواداری اور اخلافات جہاں وہ ختم ہو اور رواداری پیدا ہو اور دونوں قومیں مل کر جہاں ہندوستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے برطانوی حکومت سے اتار بات کریں لیکن بدقستی دیکھئے کانگرس کی کہ کانگرس جہاں اس نے اس آفر کو اس پیشکاش کو مصرد کر دیا اور پھر اگلی سال جہاں نیرو رکورٹ پیش کر کے قید عظم کو سخت میوس کیا اور پھر اس کے رد عمل میں جہاں قید عظم نے چودہ نکات پیش کیے تو نیکس دیکھتے ہیں کیا ہے قید عظم حمد علی جناہ کی دوسری بیوی رتی جناہ کا انتقال کب ہوا تو قید عظم حمد علی جناہ کی جو دوسری بیوی ہے جن کے ساتھ انہوں نے انیس سو اٹھارہ میں شادی کی تھی تو انہوں کا انتقال کب ہوا بیس فروری انیس سو انتیس کو بیس فروری انیس سو انتیس کو قید عظم کی دوسری بیوی جو رتی جناہ کے نام سے جانے جاتی ہیں ان کا انتقال جو ہے وہ ہوا تھا نیکس ہے قید عظم حمد علی جناہ نے اپنے مشہور چودہ نکات کا پیش کیے تھے قید عظم حمد علی جناہ نے جو فورٹین پوائنٹس تھے چودہ نکات جو تھے وہ کا پیش کیے تو اس کا درست جواب ہے اٹھائیس مارچ انیس سو انتیس کو قیدی عظم حمدل جنہ نے 28 مارچ 1939 کو اپنے چودہ نکات پیش کیے تھے نیسے ہے قیدی عظم حمدل جنہ نے پہلی گول میز کانفرنس میں کب شرکت کی تھی اس کا دوسر چواب ہے 12 نومبر 1930 کو 12 نومبر 1930 کو قیدی عظم حمدل جنہ نے پہلی گول میز کانفرنس میں شرکت کی جو کہ لندن میں منقض ہوئی تھی نیسے ہے قیدی عظم حمدل جنہ آل انڈیا مسلم لیگ کے دونوں دھڑوں کے مشترکہ جلاز میں دوبارہ صدر کب بنے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب 1927 میں قیدی عظم حمدل جنہ نے دہلی پروپوزلز دی اور دہلی پروپوزل کے موقع پاروں نے جداغنہ طرز انتخاب سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تو آل انڈیا مسلم لیگ اختلافات کا شکار ہو کر دو سیاسی دھڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی ایک سیاسی دھڑا جو ہے وہ مسلم لیگ جنہ گروپ کے نام سے اور دوسرا سیاسی دھڑا جو ہے وہ مسلم لیگ شفی گروپ کے نام سے جانا جانے لگا تو ریئر سوڈن یہ بھی یارکھے گا جو مسلم لیگ شفی گروپ ہے اس کو مسلم لیگ لاہوری گروپ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ سر شفی اور فضل حسین اور علامہ قبال جو ہیں ان کا تعلق جو کہ پنجاب کے ساتھ تھا تو اس لیے یہ گروپ جو تھا وہ لاہوری گروپ کے نام سے جانا جانے لگا لیکن کچھ رسا بات ہے آرلیہ مسلم لیگ جو ہے اس کے دونوں سیاسی جدروں کے درمیان اتفاق کے رہ پیدا ہو گیا اختلافات ختم ہو گئے اور پھر سوال یہ ہے کہ کب جو ہے انہیں اس کے مشترکہ جلاسے کے صدر جو تھے وہ کب بنے تھے تو اس کا جواب ہے چار مارچ انیس سو چونتیس کو قیدیعظم آرلیہ مسلم لیگ کے جو متحدہ مسلم لیگ بن گئی تھی اس کے صدر جو تھے وہ منتخب ہو گئے تھے نیس سوال ہے قیدیعظم حمدیلی جنار بمبے میں مسلمانوں کے حلقے سے بلا مقابلہ کب منتخب ہوئے تو نیس سوال ہے گیارہ اکتوبر انیس سو چونتیس کو تو اس سے پہلے انیس سو تئیس میں بھی جہاں وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے اور انیس سو چونتیس میں بھی وہ اپنے حلقے سے بلا مقابلہ منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے نیس سوال ہے نیرو کے اس بیان پار کے ہندوستان میں صرف دو قومیں آباد ہیں حکومت اور کانگرس تو قیدیعظم حمدیلی جنار نے اس کا کیا جواب دیا تھا جب ہندو رہنما نیرو جو ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے اندر صرف دو قومیں ہیں ایک حکومت ہے اور دوسری ہندو ہیں تو قیدیعظم حمدیلی جنار نے اس کے ردعمل میں کیا جواب دیا تو اس کا درست جواب ہے قیدیعظم حمدیلی جنار نے نیرو کے اس بیان پر جواب دیا کہ ہندستان میں ایک تیسری قوم بھی عباد ہے اور وہ ہیں ہندستان کے مسلمان یعنی قیدی عزم حمدی جنہ نے ہندستان کے مسلمانوں کو ایک الگ قوم کا درجہ دیا تو ڈیئر سوڈینز یہ بات یارکھے گا کہ جو قوم ہوتی ہے جو نیشن ہوتی ہے اس کی دو خصوصیات ہوتی ہیں وہ ازاد ہوتی ہے اقتدار اللہ کی مالک ہوتی ہے وہ خود مختار ہوتی ہے یا پھر وہ خود مختاری اور اقتدار اللہ کے حصول کے لیے جد و جہد کر رہی ہوتی ہے تو ہندستان کے مسلمانوں کو جو انہوں نے الگ قوم کا درجہ دیا تو یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا بلکہ اس سے پہلے سرسید احمد خان جو تھے انہوں نے بھی ہندستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ قوم کی ترم جو تھی وہ استعمال کی تھی بلکہ سب سے پہلے سرسید احمد خان نے ہی ہندستان کے مسلمانوں کو ایک الگ قوم کا درجہ دیا تھا اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس نظریہ کو اس سوچ اور فکر کچھ ہے تقویت حاصل ہوتی گئی اور پھر قیدیعظم حمدلی جناب جو ہیں وہ ہندو رویہ سے جب تنگ آ گئے اور متصب جو کانگریسی قیادت تھی اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو اور خصوصاً قیدیعظم کو مجبور کر دیا کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے الگ طور پر کوششیں کریں وہ اس چیز کو بھول جائیں کہ ہندو اور مسلمان مشترکہ مفادات لگتے ہیں اور وہ کسی مشترکہ جدوجہت کے دیجے میں کوئی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو ہندوستان کے جو کانگریسی رہنمات ہیں جو متصب قیادت تھی جو تنگ نظر قیادت تھی اس نے قیدیعظم حمدل جناب کو مجبور کیا کہ وہ اپنا لگ رستہ تلاش کریں اور آخر کار قیدیعظم حمدل جناب کو یہ کہنا پڑا کہ ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ قوم ہیں ان کی ایک الگ پہچان ہے اور ان کے اپنے منفرد سیاسی مفادات ہیں ان کے سیاسی حقوق ہیں اور وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے خود کوشش کریں گے نیکس ہے 21 جون 1937 کو علامہ اقبال نے قیدیعظم حمدل جناب کو ایک خط کے ذریعے کیا خصوصی پیغام دیا تھا تو اس کا درست جواب ہے ہندو مسلم مسئلے کا واحد آلی یہ ہے کہ مسلم اکسریتی صوبہ جات کو علیدہ کر کے ہندوستان کو تقسیم کر دیا جائے تو ڈیئر سورین اس سے پہلے بھی جہے 1930 میں جب علامہ اقبال نے خطوے علاباد دیا تھا تو خطوے علاباد میں بھی جہے انہیں ہندوستان کی تقسیم کی بات کی تھی اور مسلم اکسریتی صوبوں پر مشتمل ایک الگ اسلامی ریاست کے قیام کی بات کی تھی تو 1937 میں جہے علامہ اقبال نے ایک اجازم کو ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر جہے اپنے ہندوستان کے مسئلے کا یہ حال بتایا تھا کہ جو مسلم اکسریتی صوبے ہیں ان کو الگ کر کے ہندوستان کو تقسیم کر دینا چاہیے تو نیکس ہے قیدیعظم حمد علی جناہ کے کہنے پر ہندوستان بار میں یوم مسجد شہید گنج کب منایا گیا تھا تو اس کا درستواب ہے 18 فروری 1938 کو 18 فروری 1938 کو ہندوستان بار میں یوم مسجد شہید گنج منایا گیا تھا ڈیئر سورینٹس نیکس سوال ہے قیدیعظم حمد علی جناہ کی اپیل پر ترکی کے مصطفہ کمال پاشا کے انتقال پر ہندوستان کے مسلمانوں نے یوم کمال عطا ترک کب منایا قیدیعظم حمد علی جناہ کی اپیل پر جہے ترکی کے جو اس وقت صدر تھے ترکی کے جہیں اور جو فادر آف ترک بھی کہلاتے ہیں بابا ترک کہلاتے ہیں تو ان کی جو وفات جب ہوئی تو ان کی وفات کے اوپر یوم کمال عطا ترک کب منایا گیا تھا تو اس کا دوست جواب ہے قیدیعظم حمد علی جناہ کی اپیل پر ہندوستان کے مسلمانوں نے تو اس کو دوبارہ دیکھئے گا یہ انیس سو ارتیس ہے انیس سو ارتیس میں جہے قیدیعظم کی اپیل پر ہندوستان کے مسلمانوں نے یوم کمال عطا ترک جہے وہ منایا تھا تو ڈی ایسٹوری نے یہاں پہ اس سوال کا الگ طور پر جواب نہیں ہے مس ہو گیا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ انیس سو ارتیس جہے وہ اس کا جواب ہے تو نیکس ہے قیدیعظم حمد علی جناہ کی اپیل پر ہندوستان کے مسلمانوں نے یوم فلسطین کم منایا تو اس کا دوست سواب ہے آٹھ فروری انیس سو انتالیس کو ہندوستان کے مسلمانوں نے یوم فلسطین منایا تھا نیکس ہے کانگریسی وزارتوں کے استیفے پر آر انڈیا مسلم لیگ نے یوم نجات کم منایا جب انیس سو سنتیس میں آر انڈیا نیشنل کانگریس نے مختلف جوہوں پر اپنی وزارتیں قیم کرنی تھی اور پھر ان وزارتوں کے دران جہاں جہاں یہ وزارتیں قیم ہوئیں وہاں پہ ان وزارتوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف سخت متاسبانہ رویہ کا زہر کیا اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی اور جب انہوں نے استیفے دیئے اور اس کے بعد قیدیعظم حمد علی جناہ نے ہندوستان بار کے مسلمانوں کو اپیل کی تھی کہ وہ یوم نجات منائیں تو آپ نے بتانا ہے کہ یوم نجات کب منایا گیا تو اس کا دور چواہب ہے 22 دسمبر 1949 کو قیدیعظم حمد علی جناہ کے کہنے پر ہندوستان کے مسلمانوں نے یوم نجات منایا تھا نیسے ہے لاہور میں آرنڈیا مسلمری کا تاریخی جلسہ کب ہوا جس کی استعارت کرتے ہوئے قیدیعظم نے ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ کیا تھا تو اس کا دور چواہب ہے بہت مشہور یہ سوال ہے 22 اور 24 مارچ 1940 کو تو 22 اور 24 مارچ 1940 کو آلڈیا مسلمری کا جو 27 جراس ہے وہ لاہور میں منقض ہوا اور اسی موقعوں پر جہا ہے قیدیعظم حمد علی جناہ نے ہندوستان کے مسئلے کا یہ حل بتایا تھا کہ ہندوستان کے مسئلے کا واحد علیہ ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے مسلم اکثر ایتی صوبہ پر مشتمل ایک الگ ریاستہ جہاں کیم کی جائے تو آپ جو جانے یہ سمجھیں کہ قیدیعظم حمد علی جناہ نے جب سے اپنی سیاسی جنگی کا آغاز کیا تب سے لے کر وہ 1940 تک وہ ہندو مسلم اتحاد کے ہی خواب دیکھتے رہے اور ان کی کوشش یہ تھی کہ ہندو اور مسلمان مل کر ہی جو ہے وہ انگریز حکومت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں گویا 1940 میں وہ اس انتجابر پہنچ گئے تھے کہ ہندو مسلم اتحاد اب ممکن نہیں ہے اور ہندوستان کے مسلمان جو ہیں انہیں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے خود جدوجود اور خود کوشش کرنا ہوگی اور وہ اس انتجابر پہنچ چکے تھے کہ ہندوستان کے مسئلے کا یہ حل نہیں ہے کہ ہندو اور مسلمان کس طرح مل کر اکھٹھ رہ سکتے ہیں وہ اس انتجابر پہنچے کہ ہندو اور مسلمان ہندوستان کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو جہاں پہ ان کی مسلم اکسیتی صحبے ہیں ان کو ملا کر ایک الگ ریاست قیم کر دی جائے تو اس کے علاوہ ہندوستان کے مسئلے کا کوئی اور مستقل حل نہیں ہے نیکس ہے قید عظم حمد علی جناہ کی اپیل پر ہندوستان کے مسلمانوں نے قرار دادے لاہور کی توسیق کے لیے یوم اعلانیاں کب منایا تھا یہ جو توفیق لکھا ہوا ہے یہ نہیں ہے یہ حصل میں ہے توسیق یا تصدیق تو اس کو جہواب ایسے کر لیں گے یہ ہے توسیق ٹھیک ہو گیا تو ہندوستان کے مسلمانوں نے قید عظم کی اپیل پر قرار دادے لاہور کی توسیق کے لیے جنہیں اس کی ویریفکیشن کے لیے اعلانیاں کب جاری گیا تھا یا اعلانیاں کب کب جو ہے اس کا انعقاد کیا تو اس کا درست جواب ہے انیس اپریل انیس سو چالیس کو جو ہے اس بات کا انعقاد کیا گیا نیسے ہے قید عظم حمدی جنہ نے دہلی میں مسلم سٹوڈینٹ فیڈریشن کانفرنس کا افتاق کب کیا قید عظم حمدی جنہ نے دہلی میں مسلم سٹوڈینٹ فیڈریشن کانفرنس کا افتاق کب کیا تو اس کا درست جواب ہے چودہ نومبر انیس سو چالیس کو نیسے ہے دس مارچ انیس سو اکتاریس کو علی گارڈ سٹوڈنٹ یونین کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا قید عظم حمدیل جنہ نے دس مارچ انیس سو اکتاریس کو علی گارڈ میں جو سٹوڈنٹ یونین تھی وہاں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا تو اس کا جواب ہے قید عظم حمدیل جنہ نے فرمایا کہ علی گارڈ ہندسانی مسلمانوں کا اسلح خانہ ہے اور اس کے سپاہی ہیں یعنی قیدی عظم حمدری جنار نے علی گرڈ مسلم سٹوڈنٹ کے جو یونین تھی ان سے اختار کرتے ہو فرمایا کہ علی گرڈ جو ہے وہ ہندستانی مسلمانوں کا اصلہ خانہ ہے اور جو اس کے جو طالب علم ہیں وہ ان کے سپاہی ہیں دس اکتوبر گیارہ اکتوبر انیس سو اکتالیس کو قیدی عظم حمدری جنار نے ہندستان کے مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کون سے اخبار کا اجرا کیا تھا بہت اہم سوال ہے اور یہ بہت سارے جو انٹی ایس کے ایکزیم ہوتے ہیں یا کمپیٹیٹیو ایکزیم ہوتے ہیں ان میں یہ اکثر سوال آتا ہے دس گیارہ اکتوبر انیس سو اکتالیس کو قیدی عظم حمدری جنار نے ہندستان کے مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کون سا اخبار جو ہے اس کا اجرا کیا تھا تو اس کا درست جواب ہے ڈان اخبار یہ انگریزی اخبار ہے ڈان تو قیدی عظم حمدری جنار نے ڈان کا جو ہے افتا کیا تھا نیسے ہے چھ مارچ انیس سو بیالیس کو قیدی عظم حمدری جنار نے کس اہم برطانوی شخصیت کو بذریہ تار اطلاع دی کہ مسلم علی کی منظوری کے بغیر کوئی بھی آئین قبول نہیں کیا جائے گا قیدی عظم حمدری جنار نے ایک اہم برطانوی شخصیت کو جو ہے اہم جو برطانوی سیاسی شخصیت تھی انہیں تار کے ذریعے منظور نہیں کرے گی جس میں مطالبہ پاکستان کو منظور نہیں کیا جائے گا تو اس کا دوسر جواب ہے برطانوی وزیراعظم ونسٹن چرچل کو قیدی عظم حمدری جنار نے ونسٹن چرچل جو برطانیہ کے اس وقت وزیراعظم تھے انہیں تار کے ذریعے اس بات کی اطلاع دی کہ مسلم علیق جو ہے اس کی منظوری کے بغیر ہندوستان کا مسئلہ کے لیے جو بھی برطانوی حکومت اقدام کرے گی مسلم علیق اس کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرے گی نیکس ہے قیدی عظم حمدری جنار نے کس موقع پر کہا کہ سر سٹیفرڈ کریپس جو تجاویز بھی دیں آر انڈیا مسلم علیق پاکستان سے کم کچھ بھی قبول نہیں کرے گی جب کریپس مشن جہاں ہندوستان آیا اور کریپس مشن جہاں ہندوستان آکار اس نے ہندوستان کے مسئلے کے حل کے لیے کچھ تجاویز پیش کرنا چاہیے تو قیدی عظم حمدری جنار نے یہ بات واضح کر دی کہ آر انڈیا مسلم علیق آر انڈیا مسلم علیق کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ اندوستان کو تقسیم کیا جائے اور پاکستان کا قیام عمل میں لے جائے اب برطانوی حکومت کی طرح سے اس کے علاوہ اگر کوئی اور تجاویز پیش کرے گی تو آر انڈیا مسلم علیق کے لیے وہ تجاویز کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوں گی تو یہ انہوں نے کب یہ پیغام دیا تھا تو انیس سو بیالیس میں آر انڈیا مسلم علیق کے انیس سو بیالیس میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا نیکس ہے قیدی عظم حمدری جنار نے ڈاکٹر زیوہ دین احمد وائس چانسلر علی گاڑ یونیورسٹی کی جانب سے پیش کی جانے والی اعزازی ڈگری کیا کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا قیدی عظم حمدری جنار کو جب علی گاڑ یونیورسٹی کے چانسلر زیوہ دین احمد جو تھے ان کی طرف سے جب اعزازی ڈگری دی گئی تو قیدی عظم حمدری جنار نے کیا کہہ کر وہ ڈگری لینے سے انکار کر دیا تھا تو قیدی عظم نے فرمایا کہ میں نے صرف یہ سوہینڈ یہاں پہ پھر ایک کمپوزوں کی گلتی ہے اس کو جو ہے ٹھیک کرنا ہے یہ ہے مسٹر جنار ٹھیک ہو گیا مسٹر جنار تو قیدی عظم حمدری جنار نے کہا کہ میں صرف مسٹر جنار بن کر زندگی گزاری ہے کہ میں نے صرف مسٹر جنار بن کر زندگی گزاری ہے اور صرف مسٹر جنار بن کر ہی اپنی جان جان افریق سپورک کر دوں گا تو اس کے لئے میں کوئی اور سابقہ اور لاکہ کوئی ٹائٹل قبول نہیں کروں گا دراصل جو علیگر مسلم یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ علیگ کہلاتے ہیں تو زہر ہے اگر قیدی عظم حمدری جنار وہ ازازی ڈگری قبول کر لیتے تو ان کے نام کے ساتھ علیگ لکھا جاتا تو قیدی عظم حمدری جنار جو تھے انہوں نے واضح کر دیا کہ میں نے مسٹر جنار بن کر زندگی گزاری ہے اور مسٹر جنار بن کر ہی میں دنیا سے رخصد ہونا پسند کروں گا تو یہ کہہ کر انہوں نے جو ازازی ڈگری تھی جو علیگر مسلم یونیورسٹی نے قیدی عظم کو دینا چاہیے لینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا نیسے ہے خاکسار تحریک کہ جس بدبخت کارکن نے بیس جولائی انیس سو تنتالیس کو قیدی عظم حمدری جنار پر قاتلانہ حملہ کیا اس کا نام کیا تھا تو اس کا نام تھا رفیق سابر نیسے ہے قاتلانہ حملے سے بٹ جانے پر آرنڈیا مسلم لی کی جانب سے یومیں تشکر کب منایا گیا تو اس کا درست جواب ہے تیرانگست انیس سو تنتالیس کو جب قیدی عظم پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور اسے وہ بچ گئے تو اس کے بعد آرنڈیا مسلم لی کی طرف سے یومیں تشکر منایا گیا ہندسان بار میں تو وہ یومیں تشکر جو ہے وہ تیرانگست انیس سو تنتالیس کو منایا گیا تھا دیئر سوڈنٹس کراچی پاکستان کا صدر دروازہ ہوگا قیدی عظم حمدری جنار نے یہ لفاظ کس موقع پر کہے تھے قیدی عظم حمدری جنار نے کہا کہ کراچی جو ہے پاکستان کا صدر دروازہ ہوگا تو یہ لفاظ انہوں نے کس موقع پر اور کب کہے تھے قیدی عظم حمدری جنار نے انیس سو تنتالیس میں جو ہے کراچی میں آرنڈیا مسلم لی کے اکتیس میں جلاس کی صدارت کرتے ہوئے یہ کہا تھا جب قیدی عظم حمدری جنار انیس سو تنتالیس میں آرنڈیا مسلم لی کے اکتیس میں جلاس کی صدارت کر رہے تھے اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ کراچی پاکستان کا صدر دروازہ ہوگا چار اپلر انیس سو تنتالیس کو قیدی عظم حمدری جنار نے کس میشن سے ملاقات کی تھی اس کا درست جو ہے کبینا میشن پلان سے نیکس ہے قیدی عظم حمدری جنار ہندوستان کی مرکسی قنون ساز اسمبلی کے رکن کب منتخب ہوئے قیدی عظم حمدری جنار ہندوستان کی مرکسی قنون ساز اسمبلی کے رکن کب منتخب ہوئے چار دسمبر انیس سو پنتالیس کو تو چار دسمبر انیس سو پنتالیس کو قیدی عظم حمدری جنار ہندوستان کی جو مرکسی دستور ساز اسمبلی بنی اس کے ممبر بن گئے تھے نیکس ہے آرنڈیا مسلم لی کی طرح سے یوم راست اقدام کب منائے گیا ڈریکٹ ایکشن ڈے کب منائے گیا تو اس کا درست جواب ہے سولہ اگست انیس سو چھالیس کو قیدی عظم حمدری جنار کی سفارش پر جہے سولہ اگست انیس سو چھالیس کو یوم راست اقدام یعنی ڈریکٹ ایکشن ڈے کا انعقاد کیا گیا نیکس ہے ہندوستان کی تقسیم کے منصوبے کا اعلان کب کیا گیا تو اس کا درست جواب ہے تین جون انیس سو سنتاریس کو قیدی عظم کی کوششیں رنگ لئیں اور تین جون انیس سو سنتاریس کو وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان کی تقسیم کا بقیدہ اعلان کر دیا نیکس ہے لیاکتالی خان نے وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کب بتایا کہ قیدی عظم حمدری جنار پاکستان کے گورنر جنرل ہوں گے تو اس کی تھوڑی سی بیک گرنڈ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تین جون انیس سو سنتاریس کے منصوبے کا اعلان کیا گیا تو وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھے انہوں نے اس خویش کا اظہار کیا تھا کہ وہ دونوں زاد ریاستوں کا مشترکہ گورنر جنرل بننا چاہتے ہیں تو قیدی عظم حمدری جنارل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا اور پھر جو پاکستان کے جو پہلے وزیراعظم باز میں بنے تو انہوں نے جو ہے وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اس بات سے ایک آگیا تھا کہ پاکستان کے جو پہلے گورنر جنرل ہوں گے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہ سوری وہ قیدی عظم حمدری جنارل ہوں گے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بطورے گورنر جنرل کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا جبکہ دوسری طرف انڈیا جو ہے اس نے وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو جو ہے وہ اپنا پہلا گورنر جنرل جو تھا وہ تصنیم کر لیا تھا بڑی مزکاخیز بات ہے کسی لطیفے سے کم نہیں ہے کہ آرڈیا نیشنل کانگرس جس حکومت سے جس بردانوی تسلل سے ازادی حاصل کرنے کے لئے کوشن کر رہی تھی اور جب ان کو ازادی ملی تو پھر انہوں نے اسی شخص سے جس سے ازادی حاصل کی اسے اپنا گورنر جنرل بنا دیا اسی نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے بہت ساری چیزیں جو ہے مشکوک نظر آتی ہیں کہ آخر کیا مجبوری تھی کیا مثال تھے کہ ہندستان کو ایک جو ازاد اور خود مختار یاست بننے جا رہا تھا اس نے لارمون بیٹن کو جو ہے تو ہندستان کے آخری حواہ سرائے تھے اور جن سے انہوں نے ازادی حاصل کی اسے ہی اپنا پہلا گورنر جنرل تسلیم کر لیا یہ جاننا بہت ضروری ہے ایسا کیوں ہوا کیا مجبوریاں تھی کیا پسے پردہ کہانیاں چل رہی تھی بہت سارے سوالات ہیں جو جواب کے متضر ہیں پھر انشاءاللہ کسی ویڈیو کے اندر ہے اس کے اوپر بات ہوگی نیکس ہے اس کا جواب جو ہے وہ پانچ جولائی انیس سو سنتاریس کو لیاکتلی خان نے وائس رائے لارمون بیٹن کو اگاہ کر دیا تھا کہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قیدیعظم محمد علی جنہ ہوں گے پاکستان کی پہلی دسور سادس اسمبلی کی تشکیل کب کی گئی اس کا درست جواب ہے 26 جولائی انیس سنتاریس کو قیدیعظم محمد علی جنہ نے پاکستان کی پہلی دسور سادس اسمبلی کی تشکیل کی پاکستان کی پہلی دسور سادس اسمبلی کا پہلا جلاس کب ہوا درست جواب ہے گیارانگس انیس سنتاریس کو کراچی میں منقض ہوا تو پاکستان کی پہلی دسور سادس اسمبلی کا پہلا جلاس گیارانگس انیس سنتاریس کو کراچی میں منقض ہوا جس میں جس جلاس کی جسدارت ہے وہ ایک اقلیتی رکن جو گندر ناتھ منڈل نے کی تھی اور اس جلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کی پہلی دسور ساز اسمبلی کے صدر قیدی آزم محمد علی جناہ ہوں گے نیکس یہ ہے پاکستان کی پہلی دسور ساز اسمبلی کا صدر کسے منتخب کیا گیا تو اس کا دوسر جواب ہے قیدی آزم محمد علی جناہ کو پاکستان کی پہلی دسور ساز اسمبلی کا صدر منتخب کیا گیا تو ڈیئر سوڈنٹ یہ بات یا رکھی گا کہ اس وقت جو ہے جو دستور ساز اسمبلی جو ہے اس کا سربراہ پریزیڈنٹ کہلاتا تھا اور جو ریاست کا جو سربراہ ہے وہ گورنر جنگ کہلاتا تھا لیکن جب انیس سو چھپن میں پاکستان کا پہلا آئین بنا تو عوضے جو تھے وہ چینج کر دیے گئے تو پھر ریاست کے سربراہ کے لیے جو پریزیڈنٹ کا عوضہ رکھا گیا اور جو دستور ساز اسمبلی ہے اس کے سربراہ کے لیے سپیکر کا عوضہ جو تھا وہ تخلیق کیا گیا نیسے ہے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے کس رکن نے اسمبلی میں قرارداد پیش کی کہ محمد علی جنہ کو قید اعظم کہا جائے تو اس کا درست جواب ہے لیاکتالی خان نے جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے انہ نے یہ قرارداد پیش کی تھی اور یہ قرارداد انہیں بارہ اغسط انیس سو سنتالیس کو پیش کی کہ محمد علی جنہ کو اندہ قید اعظم لکھا جائے گا اور قید اعظم کے نام سے ان کو پکارا جائے گا ویس رہ لارڈ مونٹ بیٹن نے اقدار کب اور کس کے حوالے کیا تین جون انیس سو سنتالیس کے مطابق جو اقدار کی منتقلی ہونا تھی تو ویس رہ لارڈ مونٹ بیٹن جو تھے انہیں وہ اقدار کس کے حوالے کیا اور کب کیا تو اس کا درست جواب ہے ویس رہ ہند لارڈ مونٹ بیٹن نے اقدار چودہ اغسط انیس سنتالیس کو پاکستان کی پہلی دسور ساد اسمبلی کے سپرد کیا تھا تو یہ سوال ہے قید اعظم حمد علی جنہ نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے کب حلب اٹھایا تو اس کا درست جواب ہے پندرہ اغسط انیس سنتالیس کو قید اعظم حمد علی جنہ نے سٹیٹ بینکہ پاکستان کا افتاق کب کیا تو درست جواب ہے یکم جلائی انیس سو ارتالیس کو نیکس ہے قید اعظم حمد علی جنہ علاج کے لیے زیارت کب تشریف لے گئے تھے چودہ جلائی انیس سو ارتالیس کو اور اس کا لاس سوال ہے قید اعظم حمد علی جنہ کب انتقال فرما گئے تو اس کا درست جواب ہے گیارہ ستمبر انیس سو ارتالیس کو انہ نی اللہ و انہ لہ راجعون اللہ تعالیٰ قید اعظم حمد علی جنہ کو جنت الفردوس میں اعلی مقام تا فرمائے اور انہوں نے جو خدمات سارا انجام دی ہیں اللہ تعالیٰ انہ کی ان خدمات کو قبول فرمائے یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے عظیم قائد کو جنت الفردوس میں اعلی مقام تا فرمائے ان کو لیے آسانی عطا فرمائے قید اعظم حمد علی جنہ کی یہ تصویر جو کہ بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے کوشش کی ہے چلیں اس ویڈیو کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے امید ہے قید اعظم حمد علی جنہ کی زندگی کا ایک سرسر عصہ جیزہ جو ہے جو بہت بنیادی سوالات تھے اور ان کی زندگی کے بہت اہم پہلو جو تھے ان کو ہم نے زیر بیس لانے کی کوشش کی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اور قید اعظم حمد علی جنہ کی زندگی کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی اس ویڈیو کی خاص بات یہ تھی ان کی زندگی کا جہزہ لیا گیا ہے ان کی سیاسی اختمات ان کی کوشش اور جدوجہت کے اوپر جہبات کی گئی ہے اور نیکس ویڈیو کے اندر جہے ہم قید اعظم کے حوالے سے کسی اور اہم موضوع کے اوپر بات کریں گے تو اس وقت تک جہازہ دیجئے گا اللہ حافظ